ہمارے اندر سے حیاء ختم ہو گئی ایک واقعہ شاید آپ نے پڑھا ہوگا امام بقائی رحمت اللہ علی نے کتاب و مناخب الانسار میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ان کا گزر جنگل سے ہوا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہماری حیاء ہماری غیرت اتنی مر چکی ہے کہ آج ہمیں احساس بھی نہیں رہ گیا یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان چھوڑو جانوروں کے اندر بھی حیاء ہوتی ہے غیرت ہوتی ہے عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے تھے انہوں نے واقعہ بیان فرمایا کہ جنگل سے گزر رہے تھے جاتے جاتے ایک درخت کے پاس دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک بندر اپنی بندریہ کے ساتھ لیٹا ہوا ہے تھوڑی دیر کے بعد بندر سو گیا اس کی آنکھ لگ گئی بندریہ اپنے شوہر کے پاس سے اٹھی اور دوسرے بندر کے پاس جا کر بے حیائی کا مظاہرہ کیا بے حیائی اور بے شرمی کی حد کو پار کر گئی دوسرے بندر سے جو اس کا شوہر نہیں تھا دوسرے بندر کے ساتھ جا کر مو کھالا کیا پھر اس کے بعد دوبارہ واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس لیٹ گئی عمر بن محمون رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہا ہوں بندر اٹھا بیدار ہوا اس کی چھٹی حص نے محسوس کر لیا کہ ضرور میری بیوی نے میرے ساتھ خیانت کی ہے بندر نے شور مچانا شروع کیا جنگل کے سارے بندروں کو اکٹھا کیا اور اس بندریہ کو اعتراف کرنا پڑا کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے میں نے گناہ کیا ہے پھر کیا ہوا جانتے ہیں آپ حیرت انگیز بھار سبحان اللہ سارے کے سارے بندروں نے مل کر کے اس بندریہ کو پتھر سے مار مار کر رجم کر دیا ہمار بھی میمون کہتے ہیں کہ میں بھی ایک پتھر اٹھایا اور اس بندریہ پر مارا دیکھو ناظرین غور کرو کہ جانور ہے بندر جن کے اندر اس ساری چیزیں سمجھ سے باہر ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر بھی حیاء غیرت سبحان اللہ لیکن آج انسان اس قدر بے حیاء ہو گیا بے شرم ہو گیا تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ دل جب انسان کا سخت ہوتا ہے تو حیاء بھی کم ہو جاتی ہے اور انسان بے حیاء ہو جاتا ہے موسیقی